بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ متحدہ عرب امارات کے کسی بھی سٹیٹ میں جوب کے غرص کے لئے آتے ہیں تو کون سے ڈاکومنٹ کہا کہا سے اٹسٹ کرنا چاہیے متحدہ عرب امارات میں استعمال کرنے کے لئے پاکستان کی اعلیٰ تعلیمی ڈگری چاہے وہ بچلر کی ہو یا ماسٹر کی اٹسٹیشن کے عمل کو مکمل کرنے کے لئے ان مراحل پر عمل کریں ڈاکومنٹ اٹسٹیشن کے لئے پہلے مرحلے میں پاکستان میں نوٹرائزیشن اس مرحلے میں آپ اپنے کوٹ کے کسی بھی رجسٹر وکیل سے اپنے ڈاکومنٹ کو اٹسٹ کرتے ہیں یہ مرحلہ آپ کی ڈاکومنٹ کی صداقت کی تصدیق کرتا ہے ڈاکومنٹ اٹسٹیشن کے اس دوسرے مرحلے میں آپ کو اپنے ڈاکومنٹ ہائیر ایجوگیشن سے اٹسٹ کرنا چاہیے اس اٹسٹیشن کے لئے پاکستان کے ہائیر ایجوگیشن یعنی ای ایچ اس کو اپنی نوٹرائز ڈگری جمع کروائے ای ایچ اس آپ کی تعلیمی ڈگری کو اٹسٹ کرے گا اور آپ کی تعلیمی ادارے کو تسلیم کرے گا ڈگری اٹسٹیشن کے اس تیسرے مرحلے میں آپ کو اپنے ڈاکومنٹ پاکستان میں منسٹریہ پارن افیر سے اٹسٹ کرنا چاہیے ایچ اسی کا اٹسٹ شدہ ڈگری آپ کو مزید اٹسٹیشن کے لئے پاکستان میں منسٹریہ پارن افیر سے کرنا چاہیے یہ اقتدام حکومت کے ذریعے دستاویز کی منظوری کو یقینی بناتا ہے ڈاکومنٹ اٹسٹیشن کے اس چوتے مرحلے میں پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفارتھانے سے اٹسٹ کرنا چاہیے اس اٹسٹیشن کے لئے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفارتھانے کے لئے موفا کی تصدیق شدہ ڈکومنٹ کو پیش کریں یہ اقتدام متحدہ عرب امارات میں استعمال کے لئے آپ کی ڈکومنٹ کو توسیق کرتا ہے جب آپ کی ڈگری پاکستان میں ہائی ایڈوکیشن موفا اور پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے ایم بی سی سے اٹسٹ ہوتا ہے تو ڈکومنٹ اٹسٹیشن کے اس پانچوے مرحلے میں آپ کو اپنے ڈکومنٹ متحدہ عرب امارات کے منسٹری آفارن افیر سے اٹسٹ کرنا چاہیے متحدہ عرب امارات میں منسٹری آفارن افیر کے اٹسٹیشن کے لئے متحدہ عرب امارات کو تصدیق شدہ ڈگری بیجے متحدہ عرب امارات کے اندر دستاویز کی توسیق کرنے کے لئے یہ آخری اقتدام ہے اور یاد رکھے کہ ڈکومنٹ اٹسٹیشن کے اس چٹے مرحلے کی ضرورت اس ٹائم پیش آتی ہے اگر آپ کی دستاویز انگریزی یا عرب میں نہیں ہو تو اس کی ٹرانسلیشن کسی بھی ریجسٹر ٹرانسلیٹ کے ذریعے کی جا سکتی ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہو سکتے ہیں اب اس پہ روشنی ڈالتے ہیں جیسا کہ آپ نے ہائیر ڈگری اٹسٹ کی ہے تو آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ انٹر اور میٹرک کی ڈکومنٹ اٹسٹیشن ریکوائیڈ ہے یا نہیں تو یاد رکھے کہ اگر آپ کام کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات جانا چاہتے ہیں تو اس کی ڈکومنٹ اٹسٹیشن ریکوائیڈ نہیں ہے اور اگر آپ تعلیم کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ڈکومنٹ اٹسٹیشن ریکوائیڈ ہے دوسرا سوال یہ کہ ڈگری اٹسٹیشن کے لیے ہم نے پرویجنل ڈگری ٹرانسکرپ یا اوریجنل ڈگری میں سے کونٹ سے ڈکومنٹ کو اٹسٹ کرنا چاہیے تو یاد رکھیں کہ ڈگری اٹسٹیشن کے لیے صرف اوریجنل ڈگری اٹسٹ ہونا لازمی ہے اسی طرح کہ آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور مزید متحدہ عرب امارات سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس انفارمیٹی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں دے دے اجازت اللہ